اسلام علیکم میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بھی ٹھیک ہوں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سا لوگ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ شیئر کروں گے اور آلو کی تہاری بھی کہتے ہیں بہت مزیدار سا بنای تھی آئی اس کی جانب چلتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چار درمیانی پیاز دی تھی میں نے یہاں پہ چار درمیانی پیاز دی تھی پھر مٹا رکھے ہوئے تھے میں نے یہاں پہ چامل کر لیکن میں نے اپنے پہ چھوٹی پھر ہی آنڈا کے لئے تھے پھر میں نے کچھ مصالی دیتے ہیں جس میں 3 ڈیبل فون سکار تھا اورین مامی پتے three میگر کا نعمی پہ پہ شمایا سیاہ سی کے ھیک آws ہے qui meek ہے میڈییم سائز کے بھائیس ہے گی موٹے کو ہی سکر کٹ کر لیا ہے بیلکками سلائسز میں باری کیا سال اور میں نے یہاں طریبان ابدا کلوسے یہاں اور سکر آپ ج 미زتے ہیں جنگا میں نے اسے شیپ مکٹ کر لیا ہے اور پانہ میں پیرو کے چی سے رکھ لیا ہے پھر میں نے یہ پیس لیا تھا جس میں میں نے لیسن اچھا حادینہ حارمچ اور حادینہ پیس پنا دیا تھا ان کا تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپن میں نے یہ لیا ہے اور پھر ہماری پتیر نے اپنا ٹو کپ اور گرم کر کے اس میں اتیاز شامل کر دیں گے ہائی پلین پہ ہمیں اتنی براؤن کرنی ہے کہ سائیدو سے جلے دینا تیز تیل گرم ہو جائے پیاس شامل پہنچے گا ساتھ ہی میری چینل پہ لیو ہے میری چینل پہ لیو ہے میری چینل پہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اگر میری چینل پہ لیو بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو اب یہ دیکھئے تقریباً 15 منٹس میں ہمارے پیاس پراؤن ہو گئی ہے کہ ہم نے ہائی فلیم پہ رکھی بھی تھی اور یہ دیکھیں ہم زیادہ اس کو جلانا بھی نہیں ہے اسی میں ہم اپنے باقی مسالے بھی شامل کریں گے یہ میں نے مسالے شامل کی ہیں اس میں اپنے ٹیمارٹر میں نے شامل کیا ہوں تھوڑا سا ثابت کرم مسالہ تھا میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا تھا کہ اس میں اچھی سی محک آ جائے گی باقی ہم مسالوں کے ساتھ ہی شامل کریں گی کرم مسالہ تو میں نے ٹیمارٹر اس میں شامل کر لیے ہیں دہی کا سمال میں بالکل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیماری ہے تو اس وجہ سے میں نے اوائٹ کیا ہوا ہے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور باقی مسائلہ بھی اس میں ہم سٹیپ بے سٹیپ شامل کرتے چلے جائیں گے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اس کا اور بہت ہی زبردست بنی تھی بہت مزیدار تھی بچوں کو بہت پسند آتی ہے یہ سارے مسائلہ میں نے اپنے شامل کر دیئے ہیں اور وہ جو ہمارا پیسٹ تھا جس میں میں نے لیسن، الڈرگ، دھنیا، پودین اور ہنیمرچ کا ایک پیسٹ پنا لیا تھا جو میرے پاس سکری بند سیون ٹو ایٹھ ٹیبل سپون ہے وہ میں شامل کر دوں گی اس کے اندر اور تقریباً ڈیر گلاس پانی اور آلو ڈال دوں گی تاکہ اسی میں ہمارے مٹر، ٹیماتر اور آلو تقریباً سب گل جائیں اور اچھے سے ہم اس کی بھنائی بھی کرنے کے تو اسے ہم تیز آنچ پر دھگ دیں گے تاکہ ایک اوبال آ جائے اس کے بعد ہم اسے ففٹین ٹو ٹو میٹس کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ اس میں ہمارے مٹر، ٹیماتر اور آلو اچھے سے نرم پڑ جائیں اور گل جائیں تو یہ دیکھئے ہیں گل چکے ہیں اچھے سے اور اس کی اب ہم اچھے سے تقریباً ٹین منٹ کے لیے بھنائی کریں گے یہ دیکھئے اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اس کی اور ہمارا آئل الگ نظر آرہا ہے اچھا بھنائی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پتر چلے کہ بھنائی ہو گئی ہے تو مسالہ اور تیل الگ ہو جاتا ہے اور پھر اب اس میں ہم اپنے چاول شامل کریں گے کیونکہ میں ڈیڑھ کلو کا پلاو بنا رہی تھی تو اس لیے میں نے چاول بھی ڈیڑھ کلو ہی لی ہے اور اس میں تقریباً آرٹ لہ سپانی ڈال کے کیونکہ میں نے بھگوئے بہتے ہیں تو آرٹ لہ سپانی ڈال کے میں اسے رکھ دوں گی تقریباً ففٹین منٹ کے بعد ہم آ گیا تھا اور یہ ہماری ٹش تیار ہے آپ کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی بہت شکریہ ویرز اللہ حافظ موسیقی موسیقی